اسلام علیکم خوش آمدین ویڈیو محفوظ رکھ سکیں کیونکہ یہ ایسی بیماری ہے جس میں نہ ہونے کے برابر چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کی جو کیٹ یا کٹن ہے وہ سروائیو کر سکے آج کل جو پاکستان میں سٹرین آیا ہوا ہے وہ بہت ہی مختلف ہے لاسٹ ہیئر جو سٹرین آیا تھا سبتمبر اکتوبر کے اندر وہ پھر بھی پسا چلتا تھا کہ یہ فلائن پینلوکوپینیاں ہیں پروپر سائنز آتے تھے خاص طور پر الٹی موشن آتا تھا تو اس کے ساتھ خون آتا تھا لیکن اس کی جو سٹرین ہے وہ بہت زیادہ مختلف ہے ہمارے پاس جو کیسز روٹینلی آ رہے ہیں بہت سارے ایک کلینک سے میں نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ یہی ہے شروع کے اندر بخار ہوتا ہے ایک سو تین ایک سو چار بھی ہو سکتا ہے یا اس سے زیادہ ہو سکتا ہے ہائی فیور اس کے اندر ضرور آتا ہے دوسرے یا تیسرے دن دوسرے دن ہائی فیور ہو سکتا ہے ایک سو پانس سے زیادہ ہائی فیور ہمیشہ ایک سو چار ایشار یا پانچ یا ایک سو پانس سے زیادہ ہم سمجھتے ہیں ایک سو ساتھ تک اس کا ٹیمپریچر جا سکتا ہے دوسرے دن الٹی بھی شروع ہو سکتی ہے اور تیسرے دن موشن بھی شروع ہو سکتے ہیں اس وجہ سے آپ کا پیٹ اتنا ڈاؤن ہو جاتا ہے اتنی اس کے اندر سے قوت و مدافعت ختم ہو جاتی ہے کہ تیسرے سے چوتھے دن تک اس کی ایمیونٹی پروپر آلوست ختم ہو جاتی ہے اور چوتھے دن تک اس کو نزلہ زکام اس کو ریسپائریٹری ڈسٹریس آنا شروع ہو جاتا ہے نومونیا کے سائنس آنا شروع ہو جاتا ہے اب اس کنڈیشن کے اندر کبھی بھی جو آئی وی فلوڈز ہوتے ہیں بہت ساری کلینک سے میں نے یہ ڈیٹا کلیک کیا ہے اور یہ سٹرین بہت زیادہ مختلف ہے اور اس سٹرین سے بلکل جو ریلیٹ کرتا ہے وہ فلائن کیلسی ویرس بھی کرتا ہے اب فلائن کیلسی ویرس کے بھی سیم آرمو سمٹمز آ رہے ہیں لیکن فلائن کیلسی ویرس کے اندر مو کے اندر زبان کے اندر چھالے بن جاتے ہیں تو اپنے پیٹ کو ہمیشہ پی سی ایچ کی ویکسین کروائے کریں بائیو فیل پی سی ایچ کٹن دو مہینے کا ہو جاتا ہے دو مہینے کے بعد 21 دن کے بعد دوبارہ ویکسین وہ ریپیٹ ہوتی ہے اور ایک دفعہ دو دفعہ ویکسینیشن کے بعد ایک سال کے بعد دوبارہ ویکسین لگتی ہے اگر نہیں کروائیں گے پی سی ایچ کی ویکسین تو تین میجر ویرسز ہیں فلائن پیلیکروپیڈیاں کیلسی ویرس اور رپیس ویرس یہ آنے کے چانسز ہوں گے تو اپنے پیٹ کو ہمیشہ سیف رکھیں اور خاص طور پر جو کیٹری چلاتے ہیں یا جن کے پاس زیادہ سے زیادہ کیٹس ہیں ان کے لیے اس خاص طور پر کیونکہ ایک ایسا ویرس ہے جو کہ آپ کے پیٹ کو مار سکتا ہے کیونکہ اس میں مورٹیلیٹی ریر جو میں نے کلینک سے ڈیٹا کولیک کیا ہے اس میں 98% تک آئے ہیں ہمارے پاس بھی بہت سارے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں الحمدللہ ہم نے اپنے میتھرڈ کو چینج کیا ہے اور کافی زیادہ کیٹس اور کٹنز ہیں وہ سروائیف کر چکے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دو قسم کی جو سٹینز ہیں کیلسی ویرس کی بھی اور فلائن پیل لوکوپینیا کی ایک ساتھ آئی بھی ہیں ان کے سمٹن بہت آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں لیکن کچھ لوگ انٹیجن ٹیسٹ کٹس پہ آتے بھی نہیں ہیں تو اس لیے ہمیں اکثر وکار ڈائیگنوز کرنے میں بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے میں امید کرتا ہوں ویکسینیشن آپ کروائیں گے اور میں امید کرتا ہوں ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا شیئرنگ ضروری ہے کیونکہ آپ اپنے کسی بھی دوست سے کسی بھی ریلیٹر سے شیئر کریں گے تو اس کا پیٹ بھی سروائیف کر سکتا ہے میں امید کرتا ہوں کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہوگی تو پلیس لائک کیجئے شیئر کیجئے اور پلیس اس چانل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں خدا حافظ